بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوم ہے کہ میرے والد گرامی نے تمہارے والد سے کیا کہا تھا میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے تمہارے والد سے کہا تھا کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودی میں ہمارا اسلام لانا آپ کے ساتھ ہجرت کرنا جہاد کرنا اور تمام وہ عمال جو ہم نے آپ کے ساتھ کیے وہ ویسے ہی برقرار رہے البتہ جو کام ہم نے آپ کے بعد کیے اللہ حضور جل کے عوض کے سبب ہم یہ چاہیں کہ ان میں ہمیں برابر برابر نجات مل جائے یعنی نہ ثواب نہ عذاب تو آپ کے والد نے جواب بیا نہیں اللہ حضور جل کی قصر ہم نے حضور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وثال کے بعد بھی جہاد کیا نمازیں پڑیں روزے رکھیں دیکھ کر کسیر عمال کیے اور ہمارے ساتھ ہاتھ پر بہت سے لوگ ایمان بھی لائے ہیں ہمیں اللہ حضور جل کی رحمت سے امید ہے کہ ان سب کا ہمیں ضرور ثواب ملے گا مگر میرے والد حضرت صحیح عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اس رب حضور جل کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میری تو یہی کوئش ہے کہ جو آمار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے وہ تو پرقرار رہے ہیں اور جو بات میں کیے ان میں ہمیں برابر برابر مجات مل جائے گی حضرت صحیح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صحیح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ حضور جل کی قسم یقینا تمہارے والد میرے والد سے افضل ہیں